وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آیَاتُوهُ فَهُوَ الْكَارِيمُ الْمُنزَالُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُوهُ وَالْمُصطَفَى الْهَادِي وَالَا أَتَأَوَّالُو پچھلی ہفتہ عبدالرسو الثانی سادم کمل ہو گیا تھا عبدالرسو الثانی ابھی پڑھنا ہے عبدالرسو الثالیس عبدالرسو الثالیس میں تھوڑی وضاحت کی گئی ہے اور اس کی روشنی میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ زوابید بھی بتا دے جائیں لکھوا دے جائیں جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے بَعِتُن اور اس کی ٹھیک برابر میں لکھا ہوا ہے الْبَعِتُو اب ایسے تو ہم ترجمہ اور اس کا مانا سمجھ سکتے ہیں لیکن صاحبے کتاب نے بَعِتُن اور الْبَعِتُو دونوں کو برابر برابر میں کیوں لکھا ہے تو کہتے ہیں بَعِتُن یہ نکرہ ہے نکرہ الْبَعِتُو یہ مارفہ ہے بَعِتُن نکرہ ہے الْبَعِتُو مارفہ ہے تو اب اس امتیاز کو اور اس فرق کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑی سی کچھ قواعد بھی جارہ بتاؤں ناؤن یا کوئی بھی اسم جب تنے تنہا ہوتا ہے تو وہ اپنے اندر صرف اپنا مانا دیتا ہے جب تک وہ تنے تنہا ہے تب تک اس کا اپنا مفہوم کیا ہے سیتنے ہی واضح ہوتا ہے بتا دوں میں کوئی بات کوئی پوری بات اس سے واضح نہیں ہوتی ہے کوئی بھی اسم ہو کوئی بھی ناؤن ہو جب وہ تنے تنہا ہو تو اس سے اس کا صرف مانا نکلتا ہے مانا سمجھ میں آتا ہے کوئی مفہوم واضح نہیں ہوتا لیکن جب وہ جملے میں آتا ہے کوئی بھی ورڈ جب جملے میں آتا ہے تب جا کر کے اپنا پورا مفہوم سامنے کرتا ہے اگر ناؤن یا اسم اگر تنے تنہا ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں مفردیاں نہیں اکیلا ہے یہ اکیلا ہے تنے تنہا ہے لیکن اگر وہ جملے میں مل کر کے آئے تب اس کو بولتے ہیں مرکب اتنی بات سمجھ میں آئی ناؤن یا اسم جب تنے تنہا ہو تو وہ اپنا صرف مانا بتاتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مانا ہوتا ہے وہ مانا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن کوئی پوری بات سمجھ میں نہیں آتی جملہ نہیں بنتا لیکن جب وہ جملے میں سٹ ہو کر کے آتا ہے جملے میں شامل ہو کر کے آتا ہے تب جا کرکی اپنا مفہوم موازے کرتا ہے جملے دو طرح کے ہوتے ایک جملہ اسمینیا پچھلے ہفتے بھی زمینہ بات آئی تھی ایک جملہ اسمینیا ایک جملہ فیلی گیا اس سبق کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ جملہ اسمینیا کے تعلق سے کچھ باتیں آ جائیں تاکہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں پورے وصروف کے ساتھ پڑھیں سمجھ کر کے پڑھیں نہیں تو یوں ہی ترجمہ سے بہتے رہے گا اکیلہ ہوتا ہے تو اس کا نام رہتا ہے مخفرد اور جب اکیلہ نہ ہو تو اس کا نام دیتے ہیں مرکب وہی بات ہو رہی تھی کہ اسم جب اکیلہ ہوتا ہے تو مانا تو اس کا ہے لیکن کوئی پوری بات واضح نہیں ہوتی ہے لیکن وہی اسم جب جملے میں آتا ہے تب وہ اپنی پوری بات واضح کرتا ہے تب اس سے پوری بات کلیر ہوتی ہے تو جب اسم اکیلہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں مخفرد اور جب اسم پورے جملے میں مل کر کے آئے تب اس کا نام دیتے ہیں مرکب مرکب کی بھی دو قسمیں ہیں ایک مرکب تام ایک مرکب ناکس تام سے سمجھ چکے ہوں گے کہ جو مکمل ہو ناکس کہتے ہیں ایسا مرکب کی جو ادھورہ ہو مرکب ہو کر کے بھی بات کلیر نہیں ہوئی مرکب تام کی پھر دو قسمیں ایک جملہ اسمی یا ایک جملہ فیلی یا یہاں تک بات کلیر ہوئی یا کسی کو پوچھنا ہو تو تاکہ آگے والی باتیں سمجھنے میں آسانی ہو ایک تام اور ایک ناکس مرکب تام اور مرکب ناکس اسم تنہ تنہا ہے تو وہ مفرد ہوا اس کا اپنا معنی ہی جو کچھ ہے وہی ہے کوئی پوری بات اسے واضح نہیں ہوتی ہے لیکن اگر اسم مفرد نہ ہو مرکب ہو جائے مرکب کہتے ہیں جوڑ کر کے آنا جوڑا ہوا مرکب ہو جائے تو پھر اس کی دو قسمیں ایک مرکب تام ایک مرکب ناکس مرکب ناکس ایسا مرکب کہ اسم جوڑنے کے بعد بھی وہ ادھورہ ہے جوڑ تو گیا لیکن ابھی بھی بات پوری واضح نہیں ہوئی مرکب تام کہتے ہیں ایسا مرکب کہ جو جوڑا تو بات کلیر کر دیا اسی مرکب تام کی دو قسمیں ایک جملہ اسمیہ ایک جملہ فعلیہ مرکب تام کی دو قسمیں ہیں ایک جملہ اسمیہ ایک جملہ فعلیہ ابھی سبق کے تعلق سے جملہ اسمیہ کے بارے میں تھوڑی گفتگو ہوگی جملہ فعلیہ کے بحث جب جملہ اسمیہ کا سبق آئے گا تو وہاں پر انشاءاللہ کریں گے جملہ اسمیہ کیسے کہتے ہیں یہ بتانا مخصول ہے کہتے ہیں وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو اسے جملہ اسمیہ کرتے ہیں ہو گیا جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ دونوں میں کم از کم دو جز ہوں گے دونوں میں کم از کم دو جز ہوں گے دو جز دو پارٹ ہوں گے پچھلے ہفتے بھی یہ بات تھوڑی سی آئی تھی کہ جملہ اسمیہ میں دو جز ایسی ہوں گے جو ضروری ہوں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نکال دیں گے تو بات پوری ہوگی نہیں اور یہی وجہ کی وہ حالتے رف میں ہوتے ہیں کی وہ حالتے رف میں ہوتے ہیں جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ دونوں میں کم از کم دو جز ہوں گے ضروری جز دو ہوں گے اب جملہ اسمیہ کو لے کے ہم چلتے ہیں جملہ فعلیہ کی بحث بعد میں جملہ اسمیہ میں جو دو جز ہوں گے ان میں ایک کا نام مبتدہ جب کی دوسرے کا نام کیا بولیں اچھا آواز کہتے ہیں کہ ایک جملہ اسمیہ ہو گیا جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ میں دو جز ایک کا نام مبتدہ دوسرے کا نام خبر اب مبتدہ کسے کہتے ہیں اور خبر کسے کہتے ہیں دونوں میں آپس میں تال میل کیا ہوگا یہ ساری باتیں بتاؤں گا تاکہ یہ اپنا سبق سمجھنی میں آسا گئے کہتے ہیں مبتدہ ابتدہ ان کے معنی شروع کرنا اب جانتے ہیں ابتدہ ان کے معنی شروع کرنا مبتدہ کہتے ہیں شروع کیا ہوا مبتدہ کے معنی شروع کیا ہوا یعنی جس سے جملے کی شروعات کی گئی ہو مبتدہ جس سے جملے کی شروعات کی گئی ہو ابتدہ کی گئی ہو جس سے جملے کی ابتدہ کی گئی ہو اسے مبتدہ کہتے ہیں اس کے نیسی اور لکھ لیں جس کے بارے میں کوئی خبر دی گئی ہو مبتدہ ہی کی دونوں باتیں ہیں کیونکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مبتدہ جس کا نام ہم نے دیا کہ جس سے ابتدہ کی گئی ہو بسا اوقات ضرورت کے وقت وہ کبھی آگی پیچی بھی ہوتا ہے تو مبتدہ جس سے ابتدہ کی گئی ہو ایک بات دوسری بات جس کے بارے میں کچھ خبر دی گئی ہو اور خبر جو کچھ بتایا گیا اس کے بارے میں کسی اسم کے بارے میں کوئی جانکاری دی گئی ہو تو جس اسم کے بارے میں جانکاری دی گئی ہو وہ اسم ہو گیا مبتدہ جو کچھ بتایا گیا ہو وہ ہے خبر اتنی بات کلر ہوئی اب کہتے ہیں کہ مبتدہ اور خبر میں کن کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے کن کن باتوں میں مطابقت ہوتی ہے تھوڑا سا اگر انگلیس میں بھی اشارہ کروں تو اشارت سمجھیں گے ہے نا جیسے ہم نے اگر استعمال کیا ہی استعمال کیا ہی سبزک کے طور پر ہم نے ہی استعمال کیا اس کے بعد ہم لے کر کہا رہے ہیں آر ہی آر اب وہ آئے تو جملہ غلط ہو گیا ہے نا جملہ غلط ہو گیا اس لئے کہ ہی کی مناسبت سے آر صحیح نہیں ہے ہی ہے واحد تو آر ہے جمع پتا چلا کہ انگلیس میں بھی اس کا لحاظ اس طرح سے ہے تو ٹھیک ویسے ہی عربی میں بھی مبتدہ اور خبر میں کن کن چیزوں کا لحاظ کیا جاتا ہے وہ ہم باتانا چاہتے ہیں تاکہ اپنا سبق سمجھنے میں آسانی ہو کہتے ہیں مبتدہ اور خبر ان دونوں میں مطابقت ہوگی واحد تسنیہ اور جمع ہونے میں واحد تسنیہ اور جمع ہونے میں مذکر و مونس ہونے میں مبتدہ اور خبر میں آپس میں مطابقت چاہیے اگر مبتدہ واحد تو خبر بھی واحد واحد تسنیہ جمع مذکر و مونس واحد تسنیہ جمع جس سے دو کا مفہوم نکلے واحد جس سے ایک کا مفہوم نکلے تسنیہ دو کا مفہوم نکلے اور جمع دو سے زیادہ کا مفہوم نکلے یعنی کتنے چیزوں میں مطابقت ہو گئی اگر ہمارا مبتدہ واحد تو خبر بھی واحد اگر مبتدہ تسنیہ تو خبر بھی تسنیہ اگر مبتدہ جمع تو خبر بھی جمع ایسے ہی اگر مبتدہ مذکر ہے تو خبر بھی مذکر یہ چیز انگلیس میں نہیں ہے اگر مبتدہ مذکر تو خبر بھی مذکر مبتدہ اگر مونس تو خبر بھی مونس یہاں پر جو ہم نے پڑھا ہے بھی تک جیسے ہم نے کہا حازہ بیتن حازہ مقتدہ ہے بیتن خبر ہے حازہ بھی واحد اور بیتن خبر بھی واحد صرف مثال کیلئے کھول دیا میں نے اپنا سبق تو وہی ہے حازہ بھی واحد تو بیتن خبر بھی واحد حازہ مقتدہ بیتن بھی حازہ مذکر بیتن بھی مذکر اتنی مطابقت ہو گئی واحد تصنیہ جمع ہونے میں اور مذکر مونس ہونے میں اتنی مطابقت ہو گئی اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ مقتدہ اور خبر دونوں ہمیشہ حالت رف میں ہوں گے دونوں ہمیشہ حالت رف میں ہوں گے اب حالت رف کی بات تو ہو چکی تھی یعنی وہ سبجکٹی فارم میں ہوں دو پیش ہو ایک پیش ہو یا حرکتی عراب کی صورت میں ہو لیکن وہ رہیں گے حالت رف میں بات واضح ہوئی مقتدہ اور خبر دونوں ہالت رف میں ہوں گے سبجکٹی فارم جس کو سمجھتے ہیں وہ حالت رف ہوتا ہے تو دونوں ہالت رف میں ہوں گے جس کے آخر میں پیش ہو یہ اسی حالت رف نہیں ہے پچھلے ہفتے بات آئی تھی کہ حالت رف یہ جو ہم کہہ رہے ہیں دو پیش اور ایک پیش کا ہونا یہ صرف حرکتی عراب ہے ہم نے لکھو آیا تھا لوگاں پچھلے ہفتہ کہ ایک ہوتا ہے حرکتی عراب اور ایک ہوتا ہے حرفی عراب دونوں وہو وہو ہیں یہ بھی حالت رف کے لئے ہے اور یہ بھی حرف really حرکتی عراب دو پیش کا ہونا ایک پیش کا ہونا یہ بھی حالت رف ہے یہ حرکتی عراب ہے اور اسم کے آخر میں آنے اور O نا یہ حرفی عراب ہو گیا یہ بھی حالت رف ہے اگر کوئی اچھا تو مقتداء اور خبر کے بارے میں کچھ باتیں ہوئیں کہ مقتداء حالت ارخ میں ہوگا خبر بھی حالت ارخ میں ہوگی مقتداء واحد ہوگا تو خبر بھی واحد مقتداء تسنیاں تو خبر بھی تسنیاں مقتداء جمع تو خبر بھی جمع کچھ باتیں ہوگئی دونوں ہمیشہ حالت ارخ میں ہوگی ایک بات اور ہے کہ مقتداء معرفات ہوگا اور خبر نہ کرہ ہوگی مبتدہ معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی نکرہ مبتدہ معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی کس کا مانا معرفہ نکرہ بتاتا ہوں اتنی بات سمجھ میں آئی ہے یا اتنا آپ لوگ نے لکھ لیا ہاں بتا رہا ہوں اتنی بات ہیں ہنہا یہ معرفہ اور نکرہ چھوڑ کر کے مینم آئین رہا فا اور ہاں لگ دوں گیا معرفہ اور نکرہ مفتدہ اور خبر کے بارے میں تھوڑے گفتگو ہوئی کہ مفتدہ کہتے ہیں جس سے جملے کی شروعات ہو جس کے بارے میں کچھ خبر دی جائے اور خبر کہتے ہیں جو کچھ بتائے جائے مفتدہ اور خبر میں جو میں نے کہاں مطابقت ہوتی ہے واہی تصنیہ جمعہ ہونے میں مزکر مونس ہونے میں مفتدہ اور خبر دونوں ہمیشہ حال طرف میں ہوتے ہیں مفتدہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے اب معرفہ اور نکرہ کسے کہتے ہیں مفتدہ معرفہ اور نکرہ کہتے ہیں پراپر ناؤن کامر ناؤن سمجھتے ہیں وہی چیز ہے اسی سے ملتے ہوئی چیز ہے سمجھو وہی ہے لیکن انگلیس میں وہ ساری چیزیں بہت مختصر میں ہیں اور عربی میں تھوڑی تفصیل ہے اب کسی ایک کے بارے بتا دیا جائے تو دوسرا ہاں اس کے اپوزیٹ میں ہوا یعنی تہدید کر دی جائے یہ مارفہ ہوتے ہیں تو گویا یہ ایسا نہیں ہے تو پھر نکرہ ہوا اگر کہا جائے کہ اس کلاس میں دو بائچ کے بچے بیٹھے ہوئی ہیں فلاں 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 بچے بچے پہلے بچ کے ہیں تو بات سمجھ میں آگئی باقی جو بچے ہیں وہ دوسرے بچ کے ہوگئے ایک کے بارے بتا دیا گیا دوسرے کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں وہ خود سمجھ بات آتی ہے اس کو وہی سمجھ لیں مارفہ مارفہ پراپر ہے پراپر ناؤن مارفہ ہے اور نکرہ وہ کامن ناؤن ہے اب مارفہ کسے کہتے ہیں میں نے پراپر ناؤن جو کہہ دیا ہے اس سے بہت تک سمجھ سکتے ہیں مارفہ کی کئی قسمیں ہیں جس میں ایک قسم ہے علم اور یہی ایک تاریف وہاں پر انگلیس میں ہے پراپر ناؤن کسے کہتے ہیں کسی خاص شخص جگہ چیز کا ناؤن وہ پراپر ناؤن ہوتا ہے انگلیس میں صرف اتنے ہے جبکہ عربی میں سب میں سے ایک صورت یہ بھی ہے نہیں سمجھے پراپر ناؤن کہتے ہیں انگلیس میں ایسا ناؤن جو کسی آدمی جگہ چیز کا نام رکھ دیا گیا ہو تو اس کو بولتے ہیں پراپر ناؤن عربی میں مارفہ بولتے ہیں لیکن مارفہ کی جو سات قسمیں ہیں ان سات قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے جو آپ لوگ اس میں سمجھتے ہیں اس کو ہم انگلیس میں بولتے ہیں عربی میں بولتے ہیں جس کو ہم پراپر ناؤن سمجھتے ہیں اس کو ہم عربی میں علم کہتے ہیں علم یہ مارفہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے جس سے کسی کا خاص نام ہو خاص نام سمجھ میں آئے اس کو ہم بولتے ہیں علم اور علم معرفہ کی قسموں میں سے خاص سخص یا چیز یا جگہ کا نام معلوم ہو اس کو ہم بولتے ہیں علم اور وہ علم معرفہ کی قسموں میں سے ایک ہے معرفہ کی اور جو قسمیں ہیں اس میں ایک ہے معرف باللام معرف باللام معرف مم عین رافا معرف باللام با علف لام لام علف مم با علف لام لام علف مم معرف باللام لیکن دوں جا لیکن دوں جا معرف باللام ایک ہو گیا علم جو کسی خاص شخص چیز اور جگہ کا نام سمجھ میں آئے جس سے وہ ہو گیا علم کسی کا نام رکھ دیا گیا ہو دوسرا ہے معرف باللام یعنی ہر وہ اسم جس پر علف لام داخل کیا گیا ہو جس پر علف لام داخل کیا گیا ہو علف لام داخل کیا ہوا ایسا معرفہ معرف کے معنی ہوتے ہیں معرفہ بنایا ہوا معرفہ بنایا ہوا ہے باللام علف لام سے ایک معرفہ یہ ہو گیا ایک معرفہ یہ ہو گیا کہ ہر وہ اسم جس پر علف لام داخل کیا گیا ہو وہی جو سبق میں اپنا پہلا ہے سب سے پہلا وہ یہی ہے کتابن ایک کتابن ہے اس کے برابر میں لکھا ہے الکتابو یہ علف لام جو داخل کیا گیا ہے اس کی وجہ سے یہ بن گیا معرفہ یہ جیسے زائدن دبل انجن کی ضرورت ہی نہیں ہے زائدن کسی کا نام ہے یہ معرفہ کی قسموں میں سے ہے یہ بزاتے خود وہ معرفہ ہے علم ہے کسی کا نام ہے وہ معرفہ ہے یہاں پر کتابن یہ نکرا ہے اس پر ہم نے علف لام داخل کر دیا اور پھر معرفہ ہو گیا اس کا نام دے دیا گیا علف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا ہوا اسم سمجھ گئے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس میں اشارہ تو یہ علف لام سے نکرا پہ ہی لگ سکتے ہیں ہاں نکرا پہ ہے نکرا اسم پر علف لام داخل کرتے ہی ہیں اس کو معرفہ بنانے کے لئے اب یہ جو خود ہی معرفہ ہو پہلے سے تو اس پر علف لام داخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہی میں نے کہا کہ دبل انجن لگانے کی ضرورت نہیں ہے خود ہی وہ معرفہ ہے اس میں اشارہ یعنی وہ اسم جس سے اشارہ کیا جائے زیدون میں کس طرح کب کو جبارہ ہے یہ الگ ہے یہ الگ ہے یہ تسرا ہے یہ علم کی مثال ہو گئی یہ معرفہ بنانے کی مثال ہو گئی اسم اشارہ کی مثال دے رہا ہوں بھی حازہ مزالکہ ہو گیا چلوں گے اسم اشارہ کے بعد یہ ہے نا حازہ اور زالکہ حازہ اور زالکہ اس موصول اللہ 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 یہ یہ نام ہے معرفہ کی قسموں میں سے ایک یہ قسم ہے یہ دوسری ہے تسری ہے چوتھی ہے اور یہ یہاں پر اس کی مثالیں ہیں اسم موصول اللہ 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 ہو گیا اس کے بعد ہے اسم مونادہ ہاں وہ سب ہے ہے ڈیو 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 پرپر ناؤن کی یہ قسمیں ہیں انگلیس میں پرپر ناؤن بس مجھے ایک ہی ہے جو یہ علم ہے اور انگلیس نیا عربی میں صرف علم ہی پرپر ناؤن نہیں بلکہ علم پرپر ناؤن کی قسم میں سے ایک قسم ہے یہ ساری قسمیں ہیں یہ سب کے ساتھ پرپر ناؤن یہ منادہ منادہ کسی شخص یا چیز یا جگہ کا خاص نام ہو اس کو بولتے ہیں علم چلو آگے سٹھ پرپر ناؤن کو بکہ سٹھ پرپر ناؤن کو بکہ اور سٹھ پرپر ناؤن کو بکہ سٹھ پرپر ناؤن کو ڈیوی یہ لاشت ہے یہ لاشت ہے یہ لاشت ہے یہ لاشت ہے ساتو ہے میری شاہ اور بڑھ رہی ہے اور بھی شاہ لگا نہیں مضاف علی المعرفہ علی المعرفہ ہاں کتاب مضاف علی المعرفہ یہ آدمی کی کتاب سب سے پہلے آپ نے لکھا تھا علم وہ تو سمجھ چکے ہوں گے کسی خاص کسی آدمی کا نام جگہ کا نام وہ علم ہوتا ہے علم کے بعد ہم نے کہا معرف باللام یعنی ایسا اسم جس پر علی الم داخل کر کے اسے معرفہ بنا دیا گیا ہو اس کے بعد ہے اسم اشارہ ایسا اسم جس کی مدد سے ہم اور کسی چیز کی طرح اشارہ کریں اس کا مہتے ہیں اسم اشارہ یعنی ایسا اسم جس سے ہم اشارہ کرتے ہیں اسم موصول ایسا اسم وصلل کے معنی ہوتا ہے ملانا ملنا موصول ملائی ہوا اس موصول ایسا اسم جو دو کلمے کو ملانے کا کام کرے ملائی ہوا ایسا اسم جو ملانے کا کام کرے ہاں آئین بھی کہہ سکتے ہیں بلکہ اس کے بعد بجائے اگر ہم that کہہ لیں گے which کہہ لیں گے who's کہہ لیں گے یہ سب کہیں گے تو اس کے تاریخ میں زیادہ مناسب ہو ہے یہ تو صرف جوڑنے کا کام کرتے ہیں اس کے بعد اسم زمیر اسم زمیر سمجھتے ہوں گے پروپر ناؤن یعنی ایسا اسم جو کسی ناؤن کے بدلے میں بولا جائے اس کو ہم بولتے ہیں پروڑ ناؤن اسی کو اعرف بولتے ہیں اسم زمیر کسی کا نام ایک بار لے لیا گیا ہو وہی بار بار نام ریپیٹ نہ کر کے جو اس کے بدلے میں ہم استعمال کرتے ہیں اسی کو بولتے ہیں زمیر یہ پروڑ ناؤن ہو گیا یہ گونام اس کے اندر ہوتا ہے نہیں انگلیس میں عربی میں یہی فرق ہے عربی میں کلیما کی تین کسیمیں ہوتی ہیں اسم فیل حرف جبکی کلیما یعنی ورڑ انگلیس میں ورڑ کی تین کسیمیں نہیں ہوتی ہیں وہاں پر الگ الگ ایٹھ کسیمیں بنتی ہیں وہاں پر ناؤن کو جوڑتے باتتے ہیں پول ناؤن کو الگ بتاتے ہیں slv اور یہ سب اور عربی میں ایک کے تحت آتے ہیں اسم کے تحت میں آتے ہیں تو یہاں تک ہو گیا ہے اس کے بعد اسم منادہ جو کسی اسم کے بدلے میں بولا جائے وہ اسم جو کسی اسم کے بدلے میں استعمال ہو اسم منادہ کہتے ہیں کسی کو پکار کر کے کوئی بات کہی جائے تو جس کو پکارا گیا ہے وہ منادہ ہے جس کو پکار کر کے کوئی بات کہی جائے ہمارفہ ہے اس کی جگہ پر کسی دوسری کو ہم لے آتے ہیں جو از خود معرفہ نہ ہو یہاں پر تو زید ہے یہاں پر زید ہے نا زید کو ہم مٹا کر کے کہہ دیتے ہیں گھولام لفظ یہ مارفہ نہیں ہے لیکن اگر پکارا جائے تو جس کو پکار دیا گیا ہو وہ مارفہ بن گیا ہے تو وہی بات ہوئی نا جس کو پکارا جائے مارفہ ہو گیا جس کو پکارا جائے پکار کر کے کوئی بات کہی جائے آدمی پکارے گا تو کسی مقصد سے تو جس کو پکارا جائے وہ ہوگا منادہ اور منادہ مارفہ کی ہمارا جو پکارا جائے تو مارفہ بن جاتا ہے اس میں اشارہ جس سے اشارہ کیا جائے اس موصل وہ جو 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 جوڑنے کا کام کرے اس میں ضمیر ہمارا جائے وہ اسم جو کسی اسم کے بدلے میں استعمال ہو اس منادہ جس کو پکارا جائے ایک باقی بچہ مزاف مارفہ ایسا کوئی اسم جس کو مزاف بنا دیا گیا ہو ایسا اسم جس کو مارفہ کی قسموں میں سے جس کو مارفہ مزاف کے طرف مزاف بنا دیا گیا ہو مزاف یہ یہ بتا رہا ہے ہاں بتا رہا ہے اضافت ان کے معنی ہوتے ہیں اضافت ان کے معنی ملانا ایڈیشنل ہاں اضافت ان کے مزاف کے معنی ملانا اسی سے بنا ہے مزاف ملایا ہوا مزاف کے معنی ملایا ہوا یعنی ایسا اسم جس کو کسی دوسرے اسم سے ملا دیا گیا ہو اس کا تعلق کام کر دیا گیا ہو اس کی نسبت قائم کر دی گئی ہو اس کو بولتے ہیں مزاف جیسے جیسے ابھی تک یہ کتاب ہے ہے نا یہ کتاب ایجہ رکھی ہوئی ہے اگر میں کہوں ہاں یہ فولان کی کتاب ہے کسی کے نام میں نے لے لیا اب اس کتاب کی نسبت اس فولان سے جڑ گئی اب یہ کتاب کسی اور کی نہیں بلکہ فولان کی ہو گئی تو اب یہ کتاب ہو گیا مزاف دونوں ناؤن تھے ایسا نکرائسم ایسا نکرائسم ایسا نکرائسم جس کی اضافت کسی معرفہ کی جانب کر دی جائے تو یہ نکرائسم بھی معرفہ بن جاتا ہے یہ کتاب ہے نا یہ کتاب اتنے ہم دیکھتے ہیں یہ یہ نا تو علم ہے نا معرب اللام ہے کیا ہوا ہو نا اس میں اشارہ میں سے ہے نا موصور ہے نا ضمیر ہے نا منادہ ہے تو یہ اپنے آپ میں فیلحال معرفہ نہیں ہے لیکن جب ہم ڈیکٹر ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی نسبت ار رجل سے جوڑ دی گئی ہے اس کو ار رجل سے جوڑ دیا گیا ہے جو خود معرفہ ہے تو اسی یہی بولتے ہیں کہ ایسا اسم ایسا نکرائسم ایسا نکرائسم کی جس کی اضافت کر دی گئی ہو کسی معرفہ کی طرف ار رجل تو معرفہ ہے ار رجل معرفہ میں کامن نہیں معرفہ ہے ار رجل یہ معرفہ ہو گیا ہاں وہ بتانا کہ انگلیس میں جو تاریف ہے یا انگلیس میں جو چیز ہے وہ سمپل سمپل ہے یہ کامن ہے اور یہ پروپر ہے اور پروپر میں صرف علم آتا ہے انگلیس کے حساب میں پروپر میں صرف علم آتا ہے باقی یہ سارے قسمیں انگلیس میں نہیں ہیں پروپر نام کے طور پر تو سمجھیں نا یہ انگلیس کے حساب سے دیکھیں گے تو ار رجل یعنی آدمی تو معرفہ نہیں بنتا لیکن عربی کے حساب ہم کہیں گے علی فلام داخل کیا ہوا ہے تو یہ معرفہ بن چکا ہے اب چونکہ یہ معرفہ ہے ار رجل اس کے جانب کسی نکرہ کی اضافت کر دی گئی ہو تو وہ نکرہ اسم اب یہ معرفہ بن گیا بات سمجھائی تھی اس پیسیفک ہو گیا اس پورے ہاں وہی میں نے کہا نا کہ یہ کتاب ابھی جو ٹیبل پر ہے ابھی ہم کسی کے بارے نہیں کہہ سہتے کس کی ہے لیکن اگر ہم نے کہہ دیا کہ فالان کی کتاب تو گویا کی اور جتے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر کوئی اپنا اپنا دعویٰ اب چھوڑ دے گا کیونکہ اس کی نسبت اس کا تعلق ہم نے کسی سے جوڑ دیا تو جب ہم نے جوڑ دیا اس کا تعلق تو اب یہ کتاب خاص ہو چکی ہے یہ کتاب نہ میری ہے نہ کسی کی نہیں جس کا نام لیا گیا اس کی ہے مضاف کہتے ہیں ملایا ہوا اضافت ان کے معنی ملانا مضاف ان کے معنی ملایا ہوا ایسا اسم جو نکرہ ہے اس کو کسی معرفہ سے ملا دیا جائے تو وہ نکرہ اسم بھی اب معرفہ بن جاتا ہے یہ اس کی تاریخ بنتی ہے یہ کتاب فیلحال نکرہ ہے تو یہ کتاب جو نکرہ ہے یہ کسی معرفہ کی طرف جب کتاب جڑ گئی تو یہ کتاب بھی معرفہ ہو گئی تو یہ ساتھ قسموں میں سے کل ملا کے تین قسمیں ایسی ہے نا جس میں نکرہ مار کا ہو جاتا ہے نہیں ایک اس میں بھی مطلب ہو سکتا ہے وہ تو پکی ہو جاتا ہے ایک عالی فلام سے ہم نے کہا یہ یہاں پر زائد کا نام دے دیا کتاب و زائدین ہم نے کہہ دیا یہ جو ضمیر ہیں یہ جو ضمیر ہیں یہ ضمیر ہیں اس منادی کو چھوڑ کر کے باقی سب کی طرف اس کی نسبت ہوں گی اس کو چھوڑ کر کے باقی سبوں کی طرف اس کی نسبت ہو جائے گی یہ ضمیر ہیں جو ہیں یہ ہوا اور نانوں میں نے لکھ دیا ہے ضمیر ہیں اور بھی ہیں جیسے ہو ہے ہاں ہے اب ہم نے کہہ دیا کتاب ہو ہو کتاب ہو ہو اس کی کتاب اب چوکری میں نے کہا کہ اتنا جتنا معرفہ نکرہ کے تعلق سے اتنا سمجھ لیں اور ہر ایک کی بار کی جیسے اسے زہود پڑے گی بتاتے رہیں گے تو یہ معرفہ کی جو کس میں بتائی گئی ہیں ساری کس میں سمجھ میں آئی ہیں یہ علم جو کسی کے خاص نام ہو معرف باللام ایسا نکرہ اسم جس پر اسلام داخل کیا گیا ہو اس میں اشارہ جس سے اشارہ کریں ہم موصول جو جو جوڑنے کا کام کریں اس میں ضمیر یعنی ایسا اسم جو کسی دوسرے اسم کے بدلے میں آئے اور منادہ جس کو ہم پکاریں مضافل معرفہ ایسا نکرہ اسم جس کی اضافت معرفہ کی طرف کر دی گئی ہو تو وہ نکرہ اسم یہ معرفہ بن گیا ایسا نکرہ ایسا نکرہ ایسا نکرہ اصل اصل جو مثال دی گئی ہو کتاب کیلئے دی گئی ہے عرب کوئی مسئلہ نہیں عرب تو خود سے معرفہ نہیں ہے داخل اس پر خاموشی خاموشی صرف ہم چھو پون اپس ان بن Forever iOS ہماری کتاب ہے لیکن میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اگر صرف کتاب پڑھانا ہو ترجمہ کر دوں گا آپ لوگوں کو بھی ترجمہ کر لیں گے لیکن اس کتاب کے علاوہ دوسری کتاب نہیں پڑھ سکیں گے اور یہ ہی اسی کتاب کے بارے میں کوئی کچھ پوچھ لے تو وہ بھی نہیں بتا سکیں گے صرف ترجمہ بتا سکیں گے ترجمہ کے علاوہ کچھ نہیں بتا سکیں گے تو میں وہی چاہ رہا تھا کہ جو ہم پڑھیں اپورے کانفیڈنس کے ساتھ ہم سمجھے اس سک کے ساتھ میں اب ہم نے کہا کہا کہ ہازہ اور کلبون تو ہازہ بتایا گیا ہے کہ جملہ اس میعہ میں دو جوز ہوتے ہیں ایک مقتدہ ایک خبر مقتدہ ایسا ہوتا ہے خبر آئیسی ہوتی سے بتا دیا گیا مقتدہ اور خبر میں کن کن چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے ہے نا یہ اکسانیت ہوتی ہے وہ بتا دیا گیا یہاں بتا گیا ہے کہ ہازہ مذکر ہے واحد کے لیے ہے کلبون بھی مذکر ہے واحد کے لیے ہم نے دیکھ لیا سمجھ گئے ایک بات یہ بتا گیا ہے کہ ہازہ یہ مقتدہ مارفہ ہونا چاہیے خبر نکرہ ہونی چاہیے ہم نے دیکھا کہ ہازہ یہ مارفہ کی ساری قسموں میں سے نھوڑتے گئے تو ہم پا گئے کہ یہاں یہ اس میشہ رہا ہے گویا کی ہازہ مارفہ ہے جو تاریخ میں بتا گئی ہے کہ مقتدہ مارفہ ہونا چاہیے خبر نکرہ ہونی چاہیے تو اس کے مطابق بھی ہازہ مارفہ ہے اور کلبون یہ نکرہ ہے ہم کلبون کو ڈھوڑنے چلے کہ آیا مارفہ تو نہیں ہے تو ہم دیکھنے چلے کہ کلبون نہ تو علم ہے نہ مورر بلام ہے نہ اس میں اشارہ ہے نہ اس موصور نہ زمین نہ منادہ کچھ نہیں ہے تو جب کچھ نہیں ہے تو یہ نکرا ہے وہی ابھی میں نے کہا تھا کہ مارفہ اور نکرا کسے کہتے ہیں صرف مارفہ کے بارے بتا دیا جائے تو نکرا کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے دو بچے آپس میں کچھتی کریں ایک کے بارے بتا دیا اگر وہ جیت گیا تو دوسرے کے بارے میں پوچھنے کی بیوکفی کوئی نہیں کرے گا ایک جیتا ہے تو دوسرا کیا ہوگا ہارا ہے جتنے جتنے بھی ناؤن ہیں جتنے بھی ناؤن ہیں جتنے بھی اسمہ ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ وہ سب کے سب نکرہ ہیں سوائے ان کے خود سے سمجھ میں آتا ہے ہم نے اگر بتا دیا کہ سارے کے سارے ناؤن سارے کے سارے اسمہ سب کے سب نکرہ ہیں سوائے ان کے تو ایک کے بارے متا دیا گیا اتنے گوم پکڑ کے بیٹھ گئے اگر ایسا 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 ہے تو گویا مارفہ اگر ایسا نہیں ہے تو جانے تو نکرہ کی جھولی میں گیا اور اگر ایسا ہے تو وہ مارفہ ہو گیا تو اب جملہ سمجھنے میں تھوڑی ہمیں آسانی ہو جائے گی جملہ اسمیہ ہے اس میں دو جوز ہوتے ہیں ایک مبتدہ اور ایک خبر مبتدہ کے اندر کون کون سی صفات یا کون کون سی صلاحیت ہونی چاہیے ہو میں نے بتا دیا خبر کیسی ہونی چاہیے ہو بتا دیا مبتدہ اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد اگر تصنیہ تو خبر بھی تصنیہ مبتدہ اگر جمع تو خبر بھی جمع اگر مذکر ہے تو وہ مذکر یہ مونس ہے تو یہ مونس اتنی چوزے میں مطابقت چاہیے مبتدہ اور خبر دونوں حال طرف میں ہوتے ہیں مبتدہ معارفہ ہوتا ہے خبر نکرہ ہوتی ہے اب انہی زوابط کی روشنے میں ہم اپنے سارے جملوں کو پرک سکتے ہیں کہ جملے ہمارے صحیح ہیں یا کیسے ہیں یا اگر کہیں پر جملہ آئے تو اس کی روشنے میں ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں یہاں دیکھئے آئیسا ہے جیسا بھی میں نے مثال دیا کہ حازہ کلبون ہم نے کہہ دیا اب ہم پرکتے ہیں کہ ہم سے بتایا گیا ہے کہ جملہ اسمیاں جو اسم سے شروع ہو اس میں دو جوز ہوتے ہیں ایک مقتدہ ایک خبر مقتدہ جس سے شروعات کی جائے یا جس کے بارے میں خبر دی جائے وہ ایسا ایسا ہوتا ہے وہ معارفہ ہوتا ہے کیا یہ معارفہ ہے حازہ ہم دیکھنے چلے جو سات قسمیں بتا دی گئی ہیں ان سات قسموں میں سے ہم ڈھوٹتے ہوئے چلے سب سے پہلے ہم نے دیکھا آلم نہیں تو یہ آلم نہیں ہے ہم نے دیکھا موارب اللہ وہ بھی نہیں ہے اور آگے چلے تو جو قسمیں اس کے بتا دی گئی ہیں ان قسموں میں سے اگر یہ آتا ہے تو گویا معارفہ ہے اور مقتدہ بننے کا حق دار ہے اس کے اندر صلاحیت ہے اور اگر یہ نکرہ قرار پایا تو گویا مہدہ نہیں بنے گا تو اس طرح سے ہم اپنے سبق کو بفتوری سما سکتے ہیں اب اد دا سو سالیس جو ہمارا سبق آج کا ہے بائی تون یہ نکرہ ہے نکرہ ہے ہم ڈھوڑنے چلے کیا ایشہ تو نہیں کی معارفہ ہے تو ہم دیکھنے چلے نمبر ایک پہ آلم وہ کٹ ہو گیا وہ نہیں ہے نمبر دو پہ معرف باللام وہ بھی نہیں ہے نمبر تین پہ اسم اشارہ وہ بھی نہیں ہے اسم موصول بھی نہیں ہے اسم ضمیر بھی نہیں ہے اسم منادہ بھی نہیں ہے مزاویل معارفہ بھی نہیں ہے تو جب یہ سب نہیں ہے تو گویا وہ نکرہ اس کے بعد دالے کو ہم نے دیکھا تو البیتو ہے البیتو کیا ہے معارفہ کی نکرہ ہم دیکھنے چلے کی کیا یہ علم ہے نہیں علم تو نہیں ہے بعد آگے بڑھے تو ہم دیکھنے کی اس پرارفلام داخل ہے بس وہیں ہم نے اس کو مان لے کہ یہ معرفہ ہے اب جب یہ معرفہ ہے تو گویا مبتدہ بننے کے صلاحیت اس کے اندر ہے جیسے انگلیس کے حساب میں بھی آپ چاہیں تو سمجھ لیں جیسے ہم کہیں گے ہم کیا یہ ہم سبجیکٹ بن سکتا ہے نہیں بن سکتا ہے کچھ شرائط تو وہاں پر بھی ہیں شرائط ہیں اصول ہیں کہ سبجیکٹ بنے گا تو کون کون بنے گا وہ کئیسا رہے گا اب اگر ہم کہیں گے ہم سبجیکٹ ہے تو غلط ہو گیا ہم سمجھو پائدہ ہی ہوا ہے وہ آبجٹ بننے کے لئے اور ہی بنا ہے سبجٹ بننے کے لئے ہی جایا ہے وہ اضافت کے لئے پوسیسیب کے لئے تو اپنی اپنی سرطیں ہرے کی موجود ہیں ان سرطوں کو دیکھیں گے ان کے ذوابت کو دیکھیں گے اور پرکھیں گے کہ جو ہم بنانے جا رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہو رہا ہے تو ہم نے دیکھا بھی البیتو یہ معرفہ ہے وہ یا البیتو کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ یہ محتدہ بن سکے قلمن القلمن کتابن القتابو جملن الجملو ایک نکرہ ہے اس کے بعد اس کے بالمقابل معرفہ ہے دونوں یہاں پر بتا دیا گیا ہے ایک نکرہ تو یہ کیا معرفہ اب اگر نکرہ سے معرفہ بن چکا ہے تو گویا کی وہ محتدہ بننے کے صلاحیت رکھتا ہے ہم نے کہا القلم مقصورن اب اس جملے میں ہم پرکھ سکتے ہیں ہم نے کہا القلم مقصورن ہم سمجھ گئے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ اسم سے شروع ہے جب اسم سے شروع ہے تو جملہ اسمیہ ہے جملہ اسمیہ ہے تو گویا کی اس کے اندر ایک محتدہ ہوگا ایک خبر تو پہلا محتدہ ہے دوسرا خبر تو ہم چیک کرتے ہیں کیا یہ محتدہ بننے کے صلاحیت رکھتا ہے تو ہم نے دیکھا القلم ہو دیکھتے چلے کہا گیا ہے کہ محتدہ وہ بنے گا جو معرفہ ہوگا تو ہم نے دیکھا کہ یہ القلم کیا ہے معرفہ ہے اس کے بالمقابل خبر ہے خبر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خبر نکرہ ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ خبر نکرہ ہے گویا کی ظاہری طور پر القلم و محتدہ اور مقصورن خبر بننے کی دونوں صلاحیت رکھتے ہیں اب مطابقت ہے کی نہیں وہ دیکھتے ہیں القلم و واحد تو مقصورن بھی واحد القلم و مذکر تو قلمن بھی مذکر اور القلم و مقصورن دونوں حالت طرف میں گویا کی جتنی بھی شرطیں مطلوب ہیں وہ ساوی شرطیں یہاں پر ہم کو مل رہی ہیں اور ان شرطوں کی ملنے کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یہ مرتدہ ہے اور یہ خبر یعنی ایسی کوئی بات کسی بات کا ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے جس کے وجہ سے ہم کہیں کہ جملہ اسمیہ نہیں بن سکتا ہے بات واضح ہوئی القلم و مقصورن جملہ اسمیہ ہے اب قلم کے بارے میں قلم ٹوٹا ہوا ہے مقصور ہے ٹوٹا ہوا ہے الباب مفتوحن دروازہ کھلا ہوا ہے ٹوٹا ہوا الباب یعنی دروازہ مفتوحن یعنی کھلا ہوا ہے الباب مفتوحتن اگر ہم کر دیں تو کیا یہ دونوں جملے صحیح ہوں گے الباب مفتوحن اور الباب مفتوحتن اگر ہم کہیں دونوں جملہ صحیح ہے تو اگر کوئی اتراز کرے تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے جی الباب مفتوحن اور مفتوحن خبر میں مطابقت نہیں رہ گئی اور دیگر شرطیں تو پائی جا رہی ہیں لیکن جو مطابقت والی شرط ہے کہ مفتوحن مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر یہ مطابقت یہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے اس لئے جملہ اسمیہ نہیں بنے گا جب تک کہ اس کی مسئلہ نہیں کر دیں گے اب ہم نے کہا الباب مفتوحن گویا صحیح ہو گیا یہ سارے جملے اسی جیسے ہیں اگر کچھ معنی نہ معلوم ہو تو بتا دیں جالس من نے بیٹھا ہے والمدرس واقفن اور مدرس کھڑے ہیں والمدرس واقفن اور مدرس انستاز کھڑے ہیں جو اہم جملے ہیں وہ دو جملے تینس تو تینس تو وہ الگ چیز ہو گئے وہ تو جب فیل کی بحث پڑھیں گے جملہ فیلیا پڑھیں گے تو وہاں پر بھی ماضی بھی ہے فیل ماضی بھی ہے مزارے ہے جس کو ہم پرزنٹ اور فیوچر بھی کہتے ہیں ہاں وہ سب ہے جی وہ سب ہے جب بحث پڑھیں گے تو اس میں ساری باتیں آئیں گے ابھی جتنا بھی سبق اپنا ہے سب جملہ اسمیاں سے تعلق رکھتا ہے اس لئے میں نے کہا جملہ اسمیاں کے تھوڑی سی گفتب ہو جائے تاکہ یہاں سمجھنے میں آسا نہیں ہے تو اب دیکھتے ہیں الکتاب جدیدن یہ ہی کہہ رہے ہیں یہ بات اگر بتائی جائے تو اچھا ہے کہتے ہیں کہ اگر جس اسم پر علیف لام داخل کر دیا گیا ہو معرفہ نکرا کی بات نہیں ہے معرفہ نکرا کی بات نہیں جس اسن پر علی فلاں داخل کر دیا گیا ہو اس اسن پر تنوین نہیں آتی ہے تنوین نہیں آتی ہے معرفہ ہونا نکرا ہونا یہ ضروری نہیں ہے جب زائدن معرفہ ہے لیکن دو پیش ہے زائدن معرفہ ہے کسی کا نام ہے مگر دو پیش صرف علف لام داخل اگر ہو گیا تو وہ جو دو پیش اپنے پاس لے بھی تھا وہ ایک پیش والا ہو گیا یعنی خفیب بہت ہے اس کو باب ان سے باب ان سے الباب ہو گیا کتاب ان سے الکتاب ہو گیا کلم ان سے القلم ہو گیا تک ایسا نہیں داری ہے ہم اچھا وہ بہت پیچھیدہ باتیں ہیں جو نارمل ہے اب جو نارمل باتیں ہیں میں نارمل کسی معارفہ کو اگر نکرہ کے طور پر لے لیا جاتا ہے تو وہاں پر جیسے کوئی نکرہ ہے نکرہ اسم ہے اس کو کسی کا نام دے کے بولا جاتا ہے تو معارفہ بن جاتا ہے ہے نکرہ لیکن معارفہ بن جاتا ہے جیسے بہت سارے لوگ کتے پالتے ہیں کتے کا نام رکھ دیا ٹائگر ہے وہ کتہ نام رکھ دیا ٹائگر اب جو ٹائگر جو لفظ آیا ہے تو وہ تو نکرہ ہے نکرہ ہے نا ٹائگر لیکن اس کتے کا نام رکھ دیا گیا ہے ابھی وہ نکرہ نہیں نہیں رہا اب نکرہ نہیں رہا ہمجھے نا ہے وہ کتے کتہ ہے یہ کام بھول ہے تو میں کہا رہا تھا کہ وہ اس کا اب نام ہو گیا ٹائگر ٹائگر یہ کومن ہے نا ٹائگر ڈاغ بھی کومن نارم n ہے لیکن یہ ٹائگر جو نام haya گیا ہے تابہا پہا ہو گیا بہت سارے لوگ بھول ہاتھی پال زندگی موتی ہٹ نکرہ دیا وہ ناؤن اپنے آپ میں تو کومن ہے وہ ناؤن اپنے آپ میں پہ نا سپ نا ہے لیکن وہ ناؤن کسی کا نام رکھ دیا گیا ہو تو وہ پرابر ہو گیا جیسے میں نے دو منصالیں دی ایک میں نے کہا ٹائگر ایک میں نے کہا موتی کسی نے اپنے ہاتھی کا نام موتی رکھ دیا تو موتی وہ اپنے آپ میں کامن ہے لیکن کسی ہاتھی کا نام اگر ہو گیا ہے تو وہ پرابر ہو گیا اب کسی کے ساتھ جو سکتا ہے تو اب اگر کامن ناؤن ہے کامن ناؤن کسی کا رکھ دیا گیا ہو تو پرابر ہو گیا لیکن اگر نام ہے تو اس سے معرفہ ہی ہے تو کتاب نہیں ہے اور قلم قرآن ہے گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے کلسی ٹوٹی ہوئی ہے والمندیل وسیخن اور رمال گندہ ہے وسیخن گندہ مندیل یعنی رمال میلہ گندہ الماء باردن پانی تھنڈا ہے الکمر جمیل چاند خوبصورت ہے البید قریب والمحجد بعید گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے الحجر سقیل پتھر بوجل ہے والورق خفیفن اور پتہ یہ حلکہ ہے ہاں ورق پتہ بھی کاغذ بھی دونوں معنی میں آتا ہے یہ حلکہ ہے پیش کو بھی پتے کو بھی خفیفن کے معنی حلکہ لائٹ اللبن حارن دودھ گرم ہے القمیس نظیفن قمیس سافتری ہے